اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سامین اکرام اس کائنات کے اندر سپر پاور عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں امریکہ ہے جبکہ ایسا نہیں ہے کوئی انڈیا کو کوئی اسرائیل کو کوئی یہود و نصارہ کو جبکہ سپر پاور جو ہے وہ رب تبارک و تعالی کی ساتھ ہے وہ رب العالمین خلق الانسان جس نے انسان کو بنایا اور پیدا کیا وعلمہ البیان اور اللہ نے اس کو بیان بہت کچھ سکھا دیا سپر پاور اللہ تبارک و تعالی کی ہے لیکن بندوں نے وما قدر اللہ حق قدر ہی اللہ کی قدر و منزلت کو پیچھانا ہی نہیں اس کا حق ادا نہیں کیا اللہ کی ذات تو وہ ہے اللہ خالق کل شئی جس نے ہر چیز کو بنایا اور پیدا کیا ہے کونسی چیز ہے کائنات میں ذرا بتائیں جو اللہ کے حکم کے بغیر وجود میں آئی ہو اور اللہ نے جو کچھ بنایا اور پیدا کیا ہے اس کے اندر کسی کا حصہ بھی شامل نہیں کسی کی شراکت داری بھی نہیں بلکہ رب العالمین فرماتا ہے تم اللہ کے سواد جن لوگوں کو پکارتے ہو حاجت روار مشکل کشا سمجھتے ہوئے کہ یہ بھی سارا کچھ کر دیتے ہیں اگر انہوں نے کچھ بنایا اور پیدا کیا ہے تو ذرا بتاؤ مجھے بھی تو دکھاؤ نا کہ ہاں جی انہوں نے یہ بنایا اور یہ پیدا کیا ہے جبکہ خالق تو صرف اللہ ہے یہاں تک کہ کفار مکہ سے جب پوچھا جاتا تو وہ یہی کہتے زمین و آسمان کو بنانے والا اللہ جس چیز کے بارے میں بھی پوچھا جاتا وہ یہ کہتے یہ تو اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا اس کائنات میں زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو بھی کچھ اللہ کی مخلوقات ہیں جو بھی آجائبات ہیں جو بھی اس کی قدرت اور کرشمیں ہیں فرمایا یہ ہم نے کوئی کھیل کو تماشے کے لیے نہیں بنایا اس کو ایسے ہی نہیں پیدا کر دیا ہم نے اور پھر انسان کو مخاطب کر کے رب العالمین فرماتا ہے جب تمہیں یہ سارا کچھ معلوم ہو گیا اس کائنات کو بنانے والا اللہ پیدا کرنے والا اللہ اور قدرت رکھنے والا اللہ تو یا ایوہا الانسان مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي اَيِّ سُورَةِ مَا شَعْرَكَبَتِ اے حضرت انسان پھر کس چیز نے تجھے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے کابھل بھلیوں میں تُو لگا ہوا ہے کہاں یہ قبروں کے پاس جا کر کے اور آستانوں کے پاس جا کر کے تُو ان کو پکار رہا ہے اور اپنے رب کو چھوڑ رہا ہے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْر اس کو ایک اندازے کے مطابق بنایا اور پیدا کیا ہے اب چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے نمبر پہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ اپنے نفسوں میں بھی جو اللہ نے تم کو بنایا ہے خَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُزْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُزْغَةَ عِزَامًا فَقَسَوْنَا الْعِزَامَ لَحْمًا ثُمَّا خَلَقْنَاهُ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے ہم نے حضرت انسان کو جو پیدا کیا ہے ایک بھون پانی سے پیدا کیا ہے اور ایک جگہ فرمایا کہ مٹی سے پیدا کیا ہے وہ بھون پانی کی کہ انسان کے جسم پہ کپڑے پہ لگ جائے فوراں اس کو دھوتا ہے پاک کرتا ہے ساپ کرتا ہے اس پانی سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو بنایا اور پیدا کیا ہے تو تم اپنے نفسوں پر بھی غور کرلو اور رب العالمین کی جو یہ مخلوقات ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَار لَآیَاتِ اللَّئِ الْأُلِي لَلْبَابِ اہلِ عقل کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں غور و فکر کریں رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کی کوشش کریں لیکن آج لوگوں نے جس طرف دور لگائی ہوئی ہے اللہ کی قدرت اور اس کی خلقت کی نشانیاں نہیں دیکھتے کہ رب نے کیا کیا کچھ بنایا ہے دیکھیں تو صحیح ذرا آپ کے سامنے یہ سارے مناظر رب العالمین کی قدرت کا اظہار کر رہے ہیں ذرا ذرا اس کو پر ایک نظر ڈال کر کے تو دیکھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ چرین پرین کیڑے مکوڑے حجر شجر نباتات و جمادات سب کو بنایا اور پیدا کیا اور ان کو کیسے کیسے رنگ دیئے کیسی کیسے خوبصورتیاں دی ہیں کیسا کیسا انداز اور ان کو شکلیں عطا کی ہیں یہ جاننے کے باوجود پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر جاتے ہو تو انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے تو دکھاؤ نا انہوں نے تو کچھ بھی پیدا نہیں کیا وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں ان کو بھی پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا زُبَابًا وَلَبِجْتَمَعُوا لَهُ یہ سارے کے سارے تمہارے پیر اور اولیاء اور یہ سارے تمہارے معبودانے باطلہ جمع ہو کر کے ایک مکھی بھی بنانا چاہے تو نہیں پیدا کر سکے وَنْ يَسْلُبْهُمُ الزُبَابُ الشَّيْئًا لَا يَسْتَقْدِرُ مِنْهُ زَعُفَ الطَّالِبُ الْمَطْلُوبُ ارے مکھی بنانا تو دور کی بات نہیں ان کی پیش کی ہوئی نظر و نیاز میں سے مٹھائی کا ایک بھونگا معمولی سا ذروسہ اپنے موں میں اٹھا کر کے لے کے اڑھ جائے یہ تو اس سے بھی چیننے کے قدرت نہیں رکھتے اور تم ان کو معبودانے باطلہ ان کو حقیقی معبود سمجھ پڑے ہو ان معبودانے باطلہ کو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْرَاجُمْ بات کیا ہے وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقْ قَدْرِهِ اللہ کے پاور کو انہوں نے سمجھے ہی نہیں سپر پاور کو پہچان نہیں سکے یہ جب سپر پاور کو پہچان لے اس سے رابطہ مضبوط ہو جائے اس کی محبت اور اس کی عزت دل کے اندر قائم ہو جائے تو انسان پھر کہیں پھستا نہیں انسان کبھی مشکلات میں نہیں آتا انسان کبھی بے راہ روی کا راستہ اختیار نہیں کرتا بلکہ جنت کے راستے پر گامزن ہوتا ہے اور جہنم سے دور جاتا رہتا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ذات جو سپر پاور ہے اس کو صحیح طور پر قرآن سنت کی روشنی میں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی